ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اللہ پیارے بچوں امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے بٹا تو پھر آج کا لیسن پھر سے شروع کریں ہم نے کل حروف تحجی لکھنا سکھا تھا نا آج ہم اس کی خالی جگہ کو فل کرنا سکھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا تھا علیف علیف کے بعد ہمارے پاس کون سا لفظ آیا تھا علیف کے بعد ہمارے پاس آیا تھا المدہ علیف مدہ آتا نا علیف کے بعد اس کے بعد ہے بے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں بے کے نیچے ہوتا ہے ایک نکتہ اور اس کے بعد کون سا لفظ آتا ہے اس کے بعد ہے پے اور پے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین نکتے ہیں ٹھیک ہے پے کے بعد ہمارے پاس کیا تھا تے تے کے اوپر کتنے نکتے ہیں مدہ دو نکتے ہیں کتنے نکتے ہیں دو نکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹے ٹے پہ کیا آتی ہے ہے ٹے پہ آتی ہے چھوٹی توی ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس سے اور سے کے اوپر کتنے نکتے ایک دو تین کتنے نکتے تین نکتے ویری گوڈ اب ہمارے پاس آگے کیا ہے ہمارے پاس ہے آگے جیم اور جیم میں کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کیا ہے چھے اور جے میں کتنے نکتے ہیں جے میں کتنے نکتے ہیں بڑا جے میں ہیں کتنے نکتے ہیں تین نکتے نیکس ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ہے کے بعد کیا آتا ہے کھے کے اوپر کتنے نکتے ہیں یہ کھالی ہوتی ہے یہ پہ کوئی نکتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کھے اور کھے کے اوپر کتنے نکتے ایک نکتہ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا دال دال کھالی ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا آئے گا ڈال ڈال پہ کیا ہوتا ہے چھوٹی تو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا آئے گا زال اور زال کے اوپر کتنے نکتے ایک زال کے بعد کیا آتا ہے رے ٹھیک ہے رے کے بعد کیا آئے گا رے پہ کیا آتی ہے چھوٹی توئے کیا آئے گا چھوٹی توئے نیکسٹ ریمہ پاس زے زے کے اوپر کتنے نکتے ایک نکتہ اس کے آگیا کیا آئے گا زے زے پہ کتنے نکتے تین نکتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے سین سین ہوتی ہے کھالی بیٹا آگے ہے شین شین پہ کتنے نکتے تین نکتے آگے کیا آئے گا آگے آئے گا سواد سواد کے بعد زواد سواد کھالی ہوتا ہے زواد پہ ایک نکتہ ٹھیک ہے آئے گا اب آگے توئے توئے بھی کھالی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہے زوے زوے کے اوپر ایک نکتہ ٹھیک ہے اب آئے گا آئین آئین بھی کھالی اور غین کے اوپر ایک نکتہ اس کے بعد آئے گا فے فے کے اوپر کتنے نکتے ہیں مٹا فے کے اوپر ہیں ایک نکتہ ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ آگے کیا ہے کاف کاف کے پر کتنے رکھتے ہیں دو نکتے ہیں ٹھیک ہے سیدھا لے کے جائیں گے اس کو ایدھر کو بے کی شیپ دیں گے یہ ملپس کاف کاف پر کتنے رکھتے ہیں ایک ڈندڈ اور یہ گاف گاف کاف گاف سے کیا بنتے ہیں گاجر ٹھیک ہے گاف سے کرسی گاف سے گاجر نیکس ہم لکھیں گے لان لان کو یوں کر کے بطا آپ نے گعل شیپ دینی ہے ٹھیک ہے یا لائن سے تھوڑا نیچے بھی ہوتا ہے نیکس ریمار پاس میم اس کے بعد نون نون میں کسی نہیں نکتے ایک نکتہ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا آتا ہے واو واو کے بعد کیا آتا ہے ایسے گولڈ شیپ میں مناتے ہیں ٹھیک ہے پھر حمزہ اس کے بعد چھوٹی ہے اور یہ سب سے ہنڈ میں کیا آتا ہے بڑی ہے دیکھیں بٹا آج ہم نے خالی جگہ کی سرگرمی کو بھی کمپلیٹ کر لیا مزہ آیا سمجھ آئیے آپ کو ساری چیزوں کی دیکھیں ایک لفظ دیا تھا ایک لفظ نہیں دیا تھا ہم نے وہ لفظ اپنے دماغ سے دونڈا کہ اس کے بعد کیا آتا ہے اور پھر ہم نے یاد کر کے وہ لکھا کہ اس کے بعد یہ لفظ آتا ہے ایسے ہی آپ نے بھی بارہ بار مشک کرنی ہے ٹھیک ہے اور خالی جگہ کو فل کرنا سیکھنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیسن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ نے روفی تحجی کی بار بار مشک کر کے اپنی نوٹ بک میں اس کو بار بار لکھنا ہے لفظ بنانے سیکھنے ہیں نکتے کون سے لفظ پر کون سے نکتے کتنے نکتے آتے ہیں کون سا سیرہ کدھر کو موننا ہے اور کون سین سین میں کتنے سیرے بنتے ہیں سوازوال کا سیرہ کیسے بنانا ہے ہمزہ کی طرح شیف دے پھر اسے نیچے سے گول کر دینا ہے فے اور کاف پھر کاف پہ ایک ڈنڈا گاپ پہ دو ڈنڈے ٹھیک ہے اس کے بعد لام آدھا اوپر آدھا نیچے میم نون آدھا نیچے آدھا اوپر پھر آدھا اوپر ڈالنا ہے نون کو آدھا نیچے ٹھیک ہے واو لائن کے اوپر ہے گول کرنی ہے ہمزہ کو ٹرن آؤٹ کرنا ہے چھوڑیے آدھا اوپر آدھا نیچے اور بڑیے اوپر ہی بنانی ہے یہ ہم نے اروفتہ جی کو بھی لکھنا سیکھ لیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سرگنمی بھی سمجھ میں آگئی ہوگی آپ نے اس کو بھی اچھی طرح ریویزن کرنی ہے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے پہلے پوری ہری فتیجے لکھیں اس کے بعد کھالی جگہ کو لکھنا سیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ دونوں طرح سے آ جائے گی اور نکتوں کی پہچان بھی ہو جائے گی اور سیروں کی پہچان بھی ہو جائے گی کون سا سیرہ کہاں پہ ڈالنے بہت شکریہ اللہ حافظ